دوستو سیاد چین پوری دنیا کا سب سے بڑا گلیشئر ہے اور انیس سو چوراسی سے تو گلیشئر کی پہچان پوری دنیا کے سب سے اونچے وارزون کے روپ میں ہے جی ہاں اسی لیے گلیشئر کے ایک طرف پاکستان کی سیما ہے تو دوسری طرف اکسائی چین کا ایریا ہے جس پر پلحال چین کا قبضہ ہے اور ان دونوں دیشوں پر نظر رکھنے کے لیے بھارت کے سینکوں کو لگ بھگ 20 ہزار فیٹ کی اونچائی پر مائنس پچپن ڈگری کے ٹیمپریچر میں رہنا پڑتا ہے یہاں بھارت اور پاکستان کی لڑائی سے نہیں بلکہ ہمس کھلن یعنی ایولانچ کے چلتے 1984 سے اب تک دونوں دیشوں کے پچیس سوجوانوں کو اپنی جان گبانی پڑی ہے دوستو سات اپریل 2012 کی تاریخ کو ایک ایسا ہی ایولانچ ہوا جس میں پاکستان کے 124 سینکوں کی ڈیتھ ہو گئی جس کے بارے میں ان اوفیشیلی یہ کہا جاتا ہے کہ ایولانچ نیچرل نہیں بلکہ بھارت کا ایک سیکرٹ آپریشن تھا آخر کیا تھا سیکرٹ آپریشن بتائیں گے آپ کو اس کے بارے میں پوری کہانی اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کی پاکستان کے اس ناقام سازش کی کہانی جس کے ذریعے وہ سیاچین پر قبضہ کرنا چاہتا تھا دوستو اس سیکرٹ کا نام تھا آپریشن وائٹ واش جہاں تو کہانی شروع ہوتی ہے 2009 سے جواہر سرنگ کو بند کر دیا گیا تھا کیونکہ کشمیر کے میدانوں میں بھاری برف گر گئی تھی اس ایریا کو پار کرنے کے لیے ٹنل ہی ایک ماتر راستہ تھا اس لیے بورڈر روڈ آگینائزیشن یعنی بی آر او کو جلدبازی میں برف ہٹانے کے لیے کہا گیا اس کام کے لیے دیا دیو کی لیزر سائنس ٹیکنالوجی کو بھی بلایا گیا تھا جب رو آفیسر اس کام کی دیکھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ برف ہٹانے والا ویکل اپنے ساتھ کالی یعنی کہ کیلو ایمپیر لینئر انجیکٹر نام کی ایک گن کا بھی یوز کر رہے تھے رو کے آفیسر یہ دیکھ کر سپرائز رہ گئے اور انہوں نے اس پاورفل وپن کے بارے میں پوچھا تو انہیں پتا چلا کہ یہ چھوٹے ابلانچ پرڈیوز کرتا ہے یعنی برف ہٹانے میں مدد کرتا ہے لیکن اس کالی کو دیکھنے کے بعد رو کے آفیسر کے من میں کچھ اور ہی چل رہا تھا ان کے من میں یہ چل رہا تھا کہ کیوں نہ اس مشین سے ایک بڑا ابلانچ کروائے جائے جس سے کہ بھاری سنکھا میں برپ نیچے گرے اور ہمارے دشمنوں پر جا گرے جس سے کہ ہمیں ہتھیار بھی نہ چلانا پڑے اور ہمارا کام بھی ہو جائے اور آفیسر جیسے ہی کشمیر سے دل لیایا اس نے اپنے سینئر کو بندوک اور سینہ میں نے اس کے اوپشنل یوز کے بارے میں بتایا لیکن اس کے سینئر نے اس آئیڈیا کو خارج کر دیا لیکن یہ آفیسر ہر ماننے کو تیار نہیں تھا لیسٹک اور سیس کے ساتھ اس ٹکنالوجی پر ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے اس آئیڈیا کو رو کے ڈاریکٹر سنجیر ترپاتھی کے ساتھ شیئر کیا ڈاریکٹر اس پریزنٹیشن کو پڑھنے کے بعد اس ٹکنیک کو منظوری دے دیتے ہیں جس کے بعد دوستوں اس پروجیکٹ کو اس سمیہ پردھان منتری منموہن سنگھ دوارہ بھی منظوری مل گئی اس سیکرٹ آپریشن کے لیے ڈی آ ڈیو رو اور آرمی کے کچھ لوگوں کو سیلیکٹ کیا گیا اور اس کا نام آپریشن وائٹ واش رکھا گیا اس آپریشن کو انجام دینے کے لیے سیاچین میں بھارتیہ سینہ کے 20,000 فٹ کے آرمی بیس کو لگاتار دورہ کیا گیا سیاچین آرمی بیس کو چننے کا مین مقصد یہ تھا کہ یہاں سے پاکستان کے نورڈرن لائٹ انفینٹری کا ہیڈکوارٹر سافت نظر آئے اور آفیسر بلکل شور ہونے کے بعد پورے علاقے کی میپنگ کرتے ہیں یہاں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ تھا کہ پاکستان کو آپریشن کے بارے میں آگے کچھ بھی ثبوت نہ ملے ابھی تک ٹارگیٹ صرف قاگز پر ہی تھا لیکن مشن کو انجام دینے کے لیے کئی چنوٹیاں تھی جیسے کالی کو دس ٹن بھاری مشن گن جنریٹر کے ساتھ بیس آزار فیٹ کی اونچائی تک لے جانا تھا اور دوسری چنوٹی یہ تھی کہ اگر زمین پر کالی کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے نکلنے والی بائیبریشن اور ساؤنڈ برف کو گرا سکتی ہے اور انڈین آفیسرز کی جان بھی جا سکتی تھی اس کے لیے راکٹ آفیسرز نے دماغ لگایا اور کالی مسائل کو آپریٹ کرنے کے لیے ون آئیل سیون سکس نامک جہاز کو چنا اور کالی کو جہاز میں بھر کر سیاچین گلیشئر کے پاس پہنچا دیا گیا لیکن ابھی بھی سمسیاں یہ تھی کہ کالی کو آپریٹ کرنے کے لیے بجلی کیسے دی جائے کیونکہ ایک جہاز کا انڈین اتنی بھاری ماترہ میں بجلی جنریٹ نہیں کر سکتا تھا اور کالی کو آپریٹ کرنے کے لیے بھاری ماترہ میں بجلی کی ضرورت تھی تب ایک جہاز کے انڈین کو کھول کر اس سے کالی کو بجلی دینے کے لیے یوز کیا گیا اس انڈین میں کیپیسیٹر اور ٹرانسفارمر کا یوز کر کے ہائی وولٹیج بجلی بنائی گئی اور اس طرح بجلی بنا کر کالی کو آپریٹ کیا گیا اس کے بعد آپریشن کو انجام دینے کے لیے کالی کے آئیل سیون سکس پلین نے اڑان بھری ایسے میں آئیل سیون سکس کو نئے لیئر کے ساتھ سرکشہ دی گئی آئیل سیون سکس کیا گئے AWA OS پلین کو بھیجا گیا جس کا پورا نام ہے Airborne Early Warning and Control System اور اس کا کام ہوتا ہے اپنے رڈار سے اگل بگل کے دوسرے پلین کے بارے میں جانکاری دینا اس کے بعد ایبی آس کے پیچھے دو سکھوئی بھیمان بھی لگائے گئے اور آئیل سیون سکس کے ساتھ ساتھ میراج ٹو تھاؤزن پلین کو تینات کیا گیا دشمنوں کو اس سیکریٹ میشن کے بارے میں پتا نہ چلے اس لیے سب ہی پلین کو دش کے الگ الگ حصوں سے اڑایا گیا لیکن اس کے ساتھ ہی فیول ختم ہونے کی چنتہ بھی تھی اس لیے خواہ میں ہی ری فیولنگ کا بھی انتظام کیا گیا اور اس کے لیے آئیل سیون سکس پلین کو بھی ساتھ میں اڑایا گیا اس کے ساتھ ہی اس روکی ساتلائٹ سیاچن میں پاکستانی سینکوں پر منٹ منٹ کی نظر رکھی جا رہی تھی آپریشن کو انجام دینے کے لیے پہلے سمیہ دو پہر بارہ بجے تیہ کیا گیا کیونکہ سیاچن میں میکسیمم ایوالانچ دو پہر میں ہوتے تھے لیکن سائنٹسٹ کے انسار کسی بھی طرح کے ٹیکنیکل پالٹ سے بچنے کے لیے آپریشن کا سمیہ بدل کر سمیہ صبح چار بجے کر دیا گیا آئیل سیون سکس کے ذریعے کالی سیاچن پر لے جایا گیا جیسے ہی گھڑی میں صبح کے چار بجے کالی کے دوارہ لیزر بم کو انجیکٹ کیا گیا جس کی وجہ سے سیاچن گلیشئر میں ہائی ایوالانچ ہوا اور بہت بڑی برف کی چٹان لگ بھگ تین سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے پاکستانی سینہ کے نورڈرن لائٹ انفینٹری ہیڈکوارٹرز پر جا کر گری صرف دس سے پندرہ منٹ میں اس ہیڈکوارٹر پر برف کی اسی پیٹ پرت جم گئی کالی نے اس دن جو کوہرام مچایا دوستوں سے دیکھ کر سب ہی بھی بھیت تھے ایک ٹاپ سیکریٹ مشن کمپلیٹ ہوا اسے آپریشن وائٹ واش کہا گیا یہ آپریشن اتنا سیکریٹ تھا کہ کوئی بھی گورنمنٹ اور آفیس یہ آپریشن ماننے سے انکار کرتی ہے پاکستان نے انٹرناشنل پریشر بنایا لیکن بھارت نے اس آپریشن کو ماننے سے انکار کر دیا بھارت کا کہنا تھا کہ اس کی پاس کالی نام کا کوئی ہتھیار ہے ہی نہیں اور آپریشن وائٹ واش کوئی آپریشن نہیں تھا یہ کیول ایک ایویلانش تھا جس سے بھارت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹیررسٹس کو بھیج کر بھارت کے اگینسٹ ہمیشہ سیوڈو وار کرانے والے پاکستان کے لیے آپریشن ایک سخت سندیش تھا کہ وہ سودھرے اور اپنے دیش میں آتنک وادیوں کو پناہ دینا بند کر دے ان سب چیزوں کے بعد دوستو پاکستان کی اس ناقام سازش کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں جس کے ذریعے وہ سیاچن پر قبضہ کرنا چاہتا تھا لیکن انڈین آرمی نے پاکستان کی منشاہ کو نست نابود کر دیا انہی سو سیتالیس میں کشمیر کو لے کر بھارت پاکستان کی جنگ کے بعد انہی سو ننچاس میں یونائٹڈ نیشنز کی دیکھ ریکھ میں بھارت پاکستان کے بیچ سمجھوتا ہوا جس کے تحت کشمیر میں بھارت پاکستان کے بیچ ایک سیز پائر لائن یا سی ایف ایل کھیجی گئی لیکن اس ایگریمنٹ کے سیز پائر لائن کے سب سے اوپری سیرے پرستت ایک پوائنٹ این جے نائن ایٹ فور ٹو کے آگے سیما ریکھن نہیں کھیجی گئی تھی ایسا اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ اس کے آگے کا علاقہ پہاڑی اور برف سے ڈھاکے ہونے کی وجہ سے بے حد ان انہابیٹڈ تھا انیس سو بہتر کے شملہ سمجھوتے میں بھی پرانے والے پوائنٹ کو ہی ایل او سی مانا گیا لیکن جیاؤل حق کی آرمی رول کے سمیں پاکستان نے اس ایریا کے سٹرائٹیجک ایمپورٹنس کو سمجھتے ہوئے قبضہ جمعانے کے لیے اپنا پریاس کرنا شروع کر دیا اور اس نے دیش و دیش کے مانٹینئر کو یہاں بھیجنا شروع کر دیا پاکستان کی نظر سی آچن کے اس پورے ایریا پر تھی اس دوران انیس سو چوراسی میں بھارتی خوفیہ ایجنسی رو کو سوچنا ملتی ہے کہ پاکستان سی آچن پر قبضے کی فراق میں ہے اس کے لیے وہ جرمنی سے بڑی سنکھہ میں برفیلی ایریا میں تینات سینکوں کی پہننے والے کپڑے اور ملٹری ایکویپمنٹ خرید رہا تھا پاکستان آپریشن ابابیل کی ذریعے سترہ اپریل انیس سو چوراسی کو سی آچن پر اپنا قبضہ کرنا چاہتا تھا جانکاری ملتے ہی تدکالین پی ایم اندرہ گاندھی نے سینہ کو سی آچن پر قبضے کی منظوری دے دی مارچ انیس سو چوراسی کو لیفٹیننٹ کورنل ڈی کے کھنہ کی اگوائی میں کماؤ ریجیمنٹ کی ایک بٹالین اور لداخ سکاؤٹس کی یونٹ برف سے ڈھکے جوجلہ پاس سے ہوتے ہوئے پیدل ہی سیاچن کے لئے ڈربانہ ہو گئی بھارتیہ سینہ کے جوان پیدل اس لئے گئے تاکہ پاکستانی ریڈار ان کی موومنٹ کو نہ پکڑ پائے اس کے بعد بھارت نے دس اپریل سے تیس اپریل انیس سو چوراسی کے بیچ آپریشن مہدود چلانے کی یوجلہ بنائی جس کے ذریعے بھارت نے سیاچن میں لوکیٹڈ سالٹورو ریج کو اپنے قبضے میں لینے کا پلان بنایا تیرہ اپریل انیس سو چوراسی کی تاریخ چنی گئی کیونکہ اس دن بیساکھی کا تیوہار تھا اور پاکستانی سینہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھارت تیوہار کے دن ملٹری ایکشن کرے گا تیرہ اپریل کو صبح ساڑھے پانچ بجے بھارتی سینہ کا پہلا چیتا ہیلیکوپٹر بیس کیمپ سے اڑا اور اس کے بعد دو پہر تک سترہ اور ہیلیکوپٹر انتیس اور سینیکو کو لے کر بلا فونڈ لا پاس پر اترا اس کے بعد خراب موسم کی وجہ سے سینیکو کا سمپرک ہیڈ کوارٹر سے ٹوٹ گیا چار دن بعد سترہ اپریل کو دوبارہ سمپرک تب ہوا جب سینہ کے پانچ چیتا اور دو ایم آئی آٹ ہیلیکوپٹروں نے سیال پاس کے لیے بتیس اڑانے بھری اسی دن ایک پاکستانی ہیلیکوپٹر نے گلیشیر کے اوپر سے اڑان بھری اور اسے وہاں پہلے سے ہی بھارتی سینک تیناک نظر آئے یعنی آپریشن میگ دود کے ذریعے بھارتی سینہ نے چار دنوں کے اندر ہی سیاچن کے دو پرمک پاس سیاہ لا اور بلا پونٹ لا سمیت قریب تین ہزار سکوائر کلومیٹر علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اس ابھیان میں قریب تین سو بھارتی سینک کو نے حصہ لیا تھا اس کے اگلے تین سالوں میں دوستوں پاکستانی سینہ نے سیاچن میں سب سے اونچی جگہ پر قائد اعظم پوسٹ بنا لی تھی اس پوسٹ سے پاکستانی سینہ بھارتی سینہ کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھے ہوئے تھی 25 جون 1987 کو بھارت نے آپریشن راجیر چلاتے ہوئے قائد اعظم پوسٹ کو پاکستانی سینہ سے چھین لیا تب سے اب تک پورے سیاچن گلیشیر پر بھارت کا قبضہ ہے اب بھی دونوں اور سے ہزاروں کی سنکھیا میں سینک سیاچن گلیشیر کے آس پاس تینات ہیں دھنیواد